السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا بلوگ تو یہ ہے آئیان کا گھر میری سسٹر کا گھر ہے یہ تو یہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی رہنا سٹارٹ نہیں کیا میری سسٹر نے دو لیکن یہ تیار ہو چکا ہے اور آئیان مجھے دکھانے کے لیے وزٹ کروانے کے لیے لے کے گیا تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ سب بھی دیکھ کے ماشاءاللہ بول دے اللہ پاک ان کا رہنا نصیب کرے انہیں خوشیاں دکھائے آمین سم آمین تو یہ علشبہ ہے علشبہ یہاں پہ وانیر کی ہے اور کچھ میمریز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھا کہ آپ لوگ میرے بارے میں جان سکیں علشبہ میری سسٹر کی بیٹی ہے اور یہ وانیر کیا یہاں پہ ابھی یہ تھی ارد کیوں ہو چکی ہے اور یہ رجب رجب میرے بھائی کا بیٹا ہے اور یہ مجھے بہت پیار ہے اور یہ علشبہ کی فرسٹ فرمیل اول ہے اور یہ پینانوں کے گھر آئی ہوئی ہیں ایسے میری ماما کی دیت تو چکی ہوئی ہے اور ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی جو کہ میری ماما کی شادی کی ہے اور ہم سب بہن بھائی ماما کو یاد کر رہے تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ ماما کے ٹی سیٹ میں چائے پیتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو میرے بھائی نے ہم لوگوں کے لئے چائے بنائی اس نے سب کو سب کی یہ علشبہ کی نا فرسٹ چودہ بست ہے یہاں پہ علشبہ سیون ایٹ منت کی ہے یہ رجب پہ وہ کلک تھوڑا نہ آگے ہم جی لگتا ہے چائے کا ابھی میں بس جو جو کلپ نظر آئے گی آئے گی میں ایڈ کری گئی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ لوگ میرے بارے میں چاہن سکے اور یہ ہے یہ میری ماما کے شادی کا ٹی سیٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا بھائی بنا رہا ہے سب کے لئے چائے اور وہ خود ہی اپنی مرضی سے بسکٹ لے گیا ہے سب کے لئے اپنی چوائس کے اور یہ میری سسٹر کا روم ہے مطلب ایان کا روم ہے ایان کو اکثر آپ لوگ میرے بلوگ میں دیکھتے ہیں ایان، سبان اور طلحہ کا ان کا روم ہے یہ یہ میرے پاپا ہے اور یہ رجب ہے اپنے دادہ ابو کے ساتھ شرابتے کر رہے گی اور یہ حسن آگیا ہے یہاں پہ یہ لوگ یہ دونوں تقریباً چھ سات ماہ کے ہیں اور یہ بھی میرا رجب ہے مائی کیوٹی پائے لڈو ہے ویسے اس کا نام تو لڈو بولتے ہیں ہم سب لوگ اس کو پیار سے اور لگتا بھی ماشاءالا لڈو ہی ہے اور یہ رجب کا فرز ڈے تھا ہوسپیٹل سے اپنی نانوں کے گھر رہا گیا تھا تو ہم لوگ بڑے ایکسائٹیوڈ تھے اس کو دیکھنے کے لیے ہوسپیٹل سے اور ماشاءاللہ وہ ہوتی کیوٹ لگ رہا تھا اس کو تو جب بھی دیکھتے ہیں میں دل کرتا ہے اس کو کھا جاؤں تو اس کے ساتھ ساتھ آج کا کھانا تھا جو چکن کرائی اور مسل چاول بنے تھے اور یہ ریڈی ہو چکا تھا تو بس ابھی ہم لوگ کھانے لگتے ہیں زیادہ ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی شیئر نہیں کر سکیے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا دیں اور میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر لوں گی اس کے ساتھ اپنا ویلوگ کو ختم کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے والدخوص ملتا ہے ملتا ہے موسیقی